نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رسکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین شرح کتاب الازان باب نمبر 52 باب نماز میں امام کی طرف دیکھنا حدیث نمبر 431 حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روای تھے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور اثر میں کچھ پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں پھر پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی داڑی کے ہلنے سے معلوم ہوتا تھا گویا حدیث مدنی دور کی حدیث ہے اور راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت خباب بن ارد سے ان کے کسی ساتھی نے اثر اور زہر کی نماز کی قرات اور تلاوت یعنی قیام کے دوران آپ کے حوالے سے پوچھا گیا کہ قیام کے دوران اثر اور زہر کی نماز میں آپ کیا کچھ تلاوت کرتے تھے کہ نہیں یہ پوچھنے کی نوبت کیوں آئی اصل بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس طور میں کیا اب بھی مردوں کے لئے تو فرض نماز بہجماتی ہے مدینہ میں بہجمات نماز زہر اور اثر کی کے لئے جب لوگ آتے تھے دوسری حقیقت جو آپ لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ زہر اور اثر کی نماز میں امام جب تلاوت قیام میں کرتے ہیں تو وہ جہری یعنی اونچی آواز میں نہیں سری تلاوت کی جاتی ہے تو لہٰذا اس حوالے سے چونکہ تلاوت بلکل آواز اونچی نہیں تھی تو حضرت خباب انرد سے اسی حوالے سے سوال کیا گیا کہ کیا کچھ تلاوت کرتے تھے کیونکہ سنا تو نہیں گیا تھا تو حضرت خباب انرد نے فرمایا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے اثر اور زہر کی نمازوں میں حالانکہ اونچی تلاوت نہیں ہوتی تھی تو جو سوال کرنے والے انہوں نے پوچھا کہ تم سنتے تو نہیں تھے تو تمہیں پھر پتہ کیسے چلا تو اس پر حضرت خباب انرد نے اپنا مشاہدہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا کہ ہمیں آواز تو نہیں آتی تھی کیونکہ جو امامت ہے اس میں سرے تلاوت ہوتی تھی لیکن آپ کی داڑی مبارک کے ہلنے سے یعنی ظاہر اگر آپ کچھ پڑھتے تھے تو ہلکی سی داڑی کی حرکت کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں گویاں اس میں ایک سنت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چل رہی ہے اور قرآن کا حکم بھی یہ ہے کہ جب تم نماز میں تلاوت کرو یا نماز میں جو کلمات ادا کیے جائیں وہ کیا ہے وہ دل ہی دن میں ادا کرنا درست نہیں ہے ان کو زبان سے ادا کرنا اور ہونٹوں کی حرکت اور ہلکی سی اتنی آواز سے ادا کرنا کہ خود ادا کرنے والے کے کان میں وہ آواز پہنچے تو اتنی سی آواز سے ادا کرنے کی سنت پتہ چل رہی ہے کہ آپ صرف دل میں ادا نہیں کرتے تھے زبان اور لبوں کی جنبش بھی تھی اور پھر آواز اتنی اونچی نہیں تھے کہ صحابہ اکرام تک جو مقتدی تھے ان تک پہنچتی لیکن اس حرکت کی وجہ سے داڑی کے ہلنے کی وجہ سے ان کو آپ کی تلاوت کا اندازہ اور احساس ہوتا تھا تو گویاں یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ حضرت خواب بن ارد اور باقی مقتدیوں کو یہ کیسے پتا چلا کیونکہ وہ کیا کرتے تھے نماز کی حالت میں امام کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کوئی ایسے جواز ملتا ہے کہ نماز کی حالت میں امام کو دیکھنے کے لیے آنکھ اٹھائی جا سکتی ہے امام مالک کے نزدیک رائے یہ ہے کہ امام کو دیکھنا جائز ہے لیکن شاہ فرائی امام محمد بن حنبل اور امام مالک کی حتمی رائے یہی ہے کہ مستخب یعنی پسندیدہ استہباب کا معاملہ یہی ہوگا کہ نگاہ سجدے کی جگہ ہی پر رکھی جائے یعنی دیکھنا جائز ہے دیکھا جا سکتا ہے لیکن مستخب اور پسندیدہ یہی ہوگا کہ نگاہ کو سجدے کی جگہ ہی پر رکھا جائے اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ قیام کے دوران نگاہ کے لیے جگہ سجدے کی جگہ ہے اور یہی نماز میں خوشو کے لیے بھی بہتر اور زیادہ پرینے سواب بھی ہے باب نمبر فیفٹی تری نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا حدیث نمبر فور تھرٹی ٹو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پھر آپ نے اس کے بارے میں اس کے بارے میں یعنی یہ نماز کو نماز کی حالت میں اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانے کے بارے میں بڑی سختی سے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس سے باز آ جائیں پھر ان کی بنائی کو اچھک لیا جائے گا گویا نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ کرنا اس کا تذکرہ اس عدیس سے پتہ چل رہے ہیں مدنی دور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا ایک عمل اور ایک کام ایک سرگرمی دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع بھی کیا اور صرف سختی سے منع نہیں سزا کی وعید بھی سنائی گویا نماز میں آسمان کی طرف نگاہ کا اٹھانا مکروح ہے اور کونسا مکروح تحریمی ہے اس کو مکروح تحریمی کیوں کہا جائے گا کیونکہ صرف کراہت نہیں سختی ناپسندیدگی اور کراہت نہیں کراہت کے ساتھ سزا کی وعید بھی سنائی گئی ہے تو لہٰذا وہ ناپسندیدہ عمل جس کی ناپسندیدگی کے ساتھ سزا کی خبر یعنی وعید بھی بتائی جائے وہ مکروح عمل مکروح تحریمی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بھی اس سے پہلے بھی ہم نے کتاب العزان میں ہی کچھ اور مکروح تحریمی عمل نماز میں دیکھے اور جماعت کے حوالے سے ہم نے یہ عمل دیکھے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر امام سے پہلے اٹھانے کیلئے کیا کہا تھا اس کا سر گدے کا سر بنا دیا جائے گا یا اس کا گرس سر گدے کا سر کو گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سپوں کو برابر رکھنے کی تعقید فرمائی تھی اور کہا تھا کہ تمہارے چہرے پھیر دیے جائیں گے اور یہاں پہ نگاہ کے اچک لیے جانے کا تذکرہ اور وعید سزا کے طور پہ کی جا رہی ہے نگاہ کے اچک لینے کا مطلب کیا ہوگا کہ یہاں تو ان کی بصیرت اور یہاں ان کی بسارت اچک لی جائے گی اس سے پہلی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز اور نماز کے تمام رکن اور تمام جو اس کے سیگمنٹس اور پورشنز ہیں ان کو سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ادا کرنا کتنا اہم ہے سولو کما رعی تمونی اس سولی کی تاقید پر عمل کرنا کتنا اہم ہے کہ جہاں سنت کے طریقے کے برخلاف کوئی طریقہ یا عمل نماز کے ارکان میں نظر آتا ہے وہ عمل مکروح تحرینی یا ان پر سزا کے وعید سنا دی جاتی وہ یا نماز میں سنت کے طریقے کی اتباع کی اہمیت پتا چل رہی ہے حابر سے آگے گر چلیں اور گڑیاں اگر چھوڑیں تو نماز کی اپنی ادائیگی کی اہمیت اس سے زیادہ وضع ہو رہی جو نماز کے ارکان میں سنت کا اتباع نہیں کرتے ان پر سزا کی وعید ہے تو جو نماز کے حکم ہی کا اتباع نہ کریں گے ان کی وعید کتنی زیادہ شدید اور سخت ہو سکتی ہے بلکہ ہے دہرہ لیجئے مسلمان اور کافر میں صرف درک نماز کا فرق ہے اسلام اور کفر میں خد فاصل نماز ہی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازیوں کا حساب قیامت کے دن قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور ان بے نمازیوں کے لئے قیامت کے دن نہ کوئی نور ہوگا نہ برخان ہوگی نہ فرقان ہوگا تو لہذا جو شخص نماز کے ارکان میں سنت کو فالو نہیں کرتا اس کو سزا کی وعید ہے تو جو نماز کے حکم ہی کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے لئے سخت کتنی شدید اور اس کے لئے سزا کتنی شدید ہوگی تیسری بات نماز میں نماز کے قیام میں اب آپ کو پورے کا برا طریقہ سمجھا جا رہا ہے ہم نے نماز کے قیام میں دیکھا کہ پہلے تکبیر کے بعد ہاتھ اب یہاں پر نماز کے قیام میں نگاہ کا طریقہ سمجھا جا رہے گویا ہم کتاب الازان میں نماز کے ایک جز اور ایک ایک روکن کا مکمل طریقہ ایک کار چکے اس کو حدیث اور سنت کی وضاحت سے پڑھیں گے اب یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ پھر نماز گویا نگاہ کو ضبط اور نگاہ کو قابو کرنے کی تربیت کا ایک بہت افیکٹیو طریقہ ہے اور صرف نگاہ کو ضبط نہیں ضبط نفس کی ضبر دست تربیت ہے باقی عبادات کی طرح نماز ضبط نفس کی ایک ضبر دست تربیت ہے سیلف کنٹرول کی ایک زبردست تربیت ہے اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کو ضبط میں رکھنے کا حکم دیا یہ حکم خدا بندی ہے قرآن میں فرمایا گیا مردوں کو حکم ہے مردوں کو کیا کہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لیا کریں پست کر لیا کریں پھر خواتین اسلام کو آگے جا کہا گیا مسلمان اور تو تم بھی اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لیا کرو پست کر لیا کرو اور یہ صرف خدا وندی ہی کی شکل میں موجود نہیں ہے حدیث کا حوالہ بھی سم ہے اور وہ نگاہ جو ابلیس کے زہریل تیروں میں سے ایک تیر ہے اس کے لئے آپ نے حضرت علی رضی اللہ کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا علی لک اول و علی سلک ال اخر کہ علی تیرے لئے پہلی نگاہ تو جائز ہے لیکن تیرے لئے دوسری نگاہ جائز سوال کرنے کے لئے آتی ہے اور حضرت وزل بن عباس کا اس کو لگتار دیکھ رسول صلی اللہ وآلی سلیم کو اس کا احساس ہوتا ہے تو اب اپنے جج ازاد بیٹے کا چہرہ جو ہے اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیتے ہیں لہذا یہ وہ زبط نگاہ کا تصور جو قرآن کا حکم ہے کیونکہ بھی حیائی فہاشی کا نکتہ آغاز جو ہے وہ کسے ہیں میں بس وقت آپ سورہ نور میں بھی آپ نے سنا ہو کہ what the eye admires the heart desires جس چیز کو آنکھ پہلے نگاہ پہلے پسند کرتی ہے پھر اس کی طلب اس کی تڑپ اس کی خواہش اس کی عرض امانگ جو ہے وہ دل میں اٹھتی ہے تو لہذا ان غلط عرض کو پہلے ہی وقت سے ختم کرنے کے لیے کیا ہے نگاہ کا ضبط جو ہے وہ سکھایا جا رہے اور یہ نگاہ کو کنٹرول کرنا نماز کی حالت میں نگاہ کو کنٹرول کرنا کہ نگاہ کہاں رہے گی اور وہاں سے چکے گی نہیں ہٹے گی نہیں یہ بنیادی طور پر زبط نفس کی تربیت ہے حدیث کے الفاظ بھی آتے کہ جیسے نگاہ کو آپ پس میں ضبط رکھنا اور ایمان اور نماز کی چاشنی کا تعلق کیا حدیث کے الفاظ آتے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص جس مرد کی نگاہ ایک عورت کے خسن پر پڑتی ہے اور وہ اپنی نگاہ کو پھیر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کو ایمان کی خلاوت اطاب فرماتا ایمان کی مٹھاس ایمان کی چاشنی اطاب فرماتا ہے اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ایک اور جگہ ہے کہ جو شخص اپنی نگاہ کو کسی حرام جگہ پر پڑھنے کے بعد پھیر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کی عبادتوں کے اندر لطف اور سرور پیتا کرتے ہیں یعنی عبادتوں کے اندر خوشو خضو لطف سرور کی کیفیت بھی اپنی نگاہوں کی زبد سے پیتا ہوتی اگر آج آپ دیکھیں تو ایمان کی خلاوت سے دل آری ہے نمازوں میں چاشنی نہیں نمازوں میں سرور نہیں کیونکہ نگاہ کو زبد کرنے کا تصور آج ہمارے معاشرے سے اٹھتا جلا جا رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ایک حکم کی نفی جب کر دی جاتی ہے تو اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے قرآن اور حدیث کے ایک حکم کی نفی کے اثرات دور رس اثرات ہوتے ہیں وائیڈ سپریڈ اثرات ہوتے ہیں نسلوں تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نگاہ کو زبد میں نہ رکھنے کے اثرات آج معاشر کی بے خیائی اریانی فہاشی بدکاری زناکاری کے سیلابوں کی شکل میں ورٹی ہوں میں نظر آ رہی تو اس زبد نفس اور اس نگاہ کے زبد کی تربیت کا ایک طریقہ لازم کیا ہے نماز کے دوران اپنے نگاہوں کی زبد کرنے کا طریقہ بلکل آپ ویسے سمجھے نا کہ جیسے ایک فوجی سپاہی ہیں ایک فوجی افسر ہوتا ہے تو اس کی فوجی کام اور اس کو ملیٹری ڈیوٹی کے لیے تربیت کے لیے کیا کروائی جاتا دن میں ایک دفعہ مارچ پاسٹ کروائی جاتی تو یہ جو دن تربیت کا ایک ذریعہ دن میں ایک دفعہ مارچ پاسٹ اور پریڈ نہیں دن میں پانچ دفعہ نماز کے ذریعے اس کو ضبط نفس عطاعت اور باقی معاملات کی تربیت کرنا یہ پانچ دفعہ نماز تو گویا نماز ایک مومن کی تربیت کا ایک لائے عمل ہے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا تو مکرو کر دیا گیا اور ویسے یاد رکھی گا جو لوگ مسجد نبی کے سہن میں اور مطاف میں نماز پڑھتے ہیں نماز کے دوران نگاہ اور سجدے کی جگہ سے ہٹانا اتنا نا پسند دیتا ہے کہ مطاف میں سہن حرم کے سہن میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ تعقید ہے کہ وہ حرم کے اوپر نگاہ مرکوز نہیں کرے حالانکہ ذہن میں قبلہ یہی ہے لیکن نگاہ کو اس قبلے پر نہیں نگاہ کو سجدے ہی کی جگہ پر رکھا جائے گا اسی طرح صرف یہ نہیں کہ نگاہ کا آسمان کی طرف بلند کرنا منہ کیا گیا ہے قبلے کی طرف مطاف میں کھڑے ہو کے دیکھ نا منہ کیا گیا ہے آنکھوں کو بند کر کے نماز پڑھنے سے بھی منہ اور ناپسند کیا گیا ہے بس اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا کونسنٹریشن دھیان فوکس زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتی ہے کونسنٹریشن اگر نگاہیں بند کر کے نماز ادا کی جائے اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے نگاہ نہ ادھر ادھر ہٹائی جائے گی اور نہ ہی بند کی جائے کیونکہ کھلی رکھنا ہی اس کی ضبط کی تربیت اگر آنکھ بند کر لی گئی تو پھر ضبط کی ٹریننگ نہیں ہو پائے گی بات سمن میں آئے نگاہ کو بند نہیں کرنا نگاہ کو سجدے کے جگہ کھل بھی رکھنا ہے اور کابو میں بھی رکھنا ہے یہی تو تربیت تھی اگر بند کر لیا جاتا تو ضبط نگاہ کی تربیت سے محروم رہ چاہتا وہ نمازی تو لہٰذا نگاہ اور آنکھوں کو نماز کی حالت میں بند کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے یہاں تک حدیث میں تاقید ہے کہ کوئی تم میں سے اتنے اندھیرے کی کیفیت میں بھی نماز نہ پڑھے یعنی جب نماز پڑھے تو اتنی روشنی ضرور ہونی چاہیے کہ سجدے کی جگہ نظر آ جائے چاہے بہت چکچوند روشنی جو ہے وہ نہ بھی ہو اور بہت برائیٹلی انیومنیٹیڈ کمرہ نہ بھی ہو لیکن اتنی سی روشنی ضرور ہونی چاہیے ٹوٹل پچ بلاک یا گھٹا ٹو پندھیرا جس میں سجدے کی جگہ بھی نظر نہ 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 اس میں نماز پڑھنے کی تاقید اس سے بھی منع کیا گیا اور آنکھیں بند کرنے سے بھی منع کیا گیا اور اس کا بنیادی مقصد دو مقاصد ہیں ایک تو یہ کہ کوئی ضرر اسا چیز جو ہے اس سے بھی بچنے کا تاریخ ایک اور دوسری بات یہ ہے کوئی کیڑا کوئی بچہ کی تکلیف اور نقصان اور ضرر کا معاملہ ہو اور دوسرا اس لیے بھی آنکھیں کھلی رکھنے اور روشنی کا تذکرہ کیا گیا تاکہ سجدے کی جگہ نظر آئے اور ضبط نگاہ کی تربیت جو خیوہ ممکن ہو سکے آپ دیکھیں کہ دنیا کی عملی زندگی میں بھی یہ دیکھیں یہ ایک اعتدال کا طریقہ ہے نہ نگاہ کوئی در اور در گھمانا ہے اور نہ ہی نگاہ کو بدل کر لینا ہے بلکل ایک بیلنس ہے کھلی بھی رکھنا اور زپنے بھی رکھنا ہے اہم دنیا کے معاملات میں شریعت کی احکامات ایسے ہیں دنیا کی نعمتوں کے درمیان رہنا ہے ان کو ترک کر رخبانیت اختیار کر دنیا سے بھاگ نہیں جانا کہ ہماری شریعت میں اور دین کے اندر رخبانیت یا ترک دنیا کا طریقہ ہے نہیں کیا سکھاتا ہے ہمیں دین ہمیں دین سکھاتا ہے کہ دنیا کی خداداد نعمتوں کے درمیان رہنا ماں چھوڑ کے تارک دنیا بننا فقیر اور راکب بننا ہماری شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے آپ نے فرمایا کہ میرے دین میں رخبانیت کے سارے فائدے جہاد سے ملتے ہیں تو یہی بات ہے آنکھ بھی بن نہیں کرنا اور دنیا کی نعمتوں کو ترک بھی نہیں کرنا آنکھ کو کھلا بھی رکھنا ہے زبط نفس کے ساتھ اس کو سجدے کی جگہ میں بھی رکھنا ہے اور اپنے نفس کو زبط کر کے نہ در کے دنیا ہے نہ غر کے دنیا ہے اچھا نماز کی حالت میں تو آسمان کی طرف دیکھنے کی ممانیت ہو گئی کیا دعا کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا جا سکتا ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جو قرآن میں مذکور ہے اس سے ثابت ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ کی جس کا تذکرہ خود قرآن میں سورہ بکرہ میں آیا ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علی کی دعا کے دوران محمد صلی اللہ علی وآلہ آپ کا یہ چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھ نبی صلی اللہ علی کی خواہش تھی کہ قبل کبھی واپس حرم کی طرف پھیر لیا جائے اور بار بار آسمان کی طرف نگا اٹھا اٹھا کے رسول صلی اللہ علی دعا کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کی دعا کا اور آپ کی دل کی اس خواہش کا اعتراف بھی کیا احترام بھی کیا دعا کو قبول بھی کیا اور قبل باب پس جو خیب اس کو حرم کی طرف پھیر دیا کیا تو نہذا نبی صلی اللہ علی علی سلم کی سنت جو قرآن میں سورہ بکرہ مذکور ہے اس سے دعا کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت اور نمونہ موجود ہے اس کے علاوہ عریش میں اس کے علاوہ بھی اور موقع مثلا عریش عزبہ بدر میں سطح رمضان مبارک کی رات جب وہ بہت بڑی جماعت اور لشکر مسلمانوں کے بدے مقابل تھی تو جب آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کر رہے تھے اور دعا کا طریقہ کیا تھا ہاتھ اٹھائے جا رہے تھے آسمان کی طرف نگاہیں بار بار اٹھائی جا رہی تھی آنکھوں سے آسو جاری تھی گریہ ازاری تھی گریہ ازاری کی حد تھی اور ہلکی سی آواز میں اللہ سبحانہ تعالی کی حمد سنا کے ساتھ گڑ 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 کے دعائیں مانگی جانے تھی کوئی یہ سب دعا کے آدھا ور سری گئے اور اسے پھر واضح ہو رہا ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا مانگ جائز ہے اور بلکہ بس سوقات سنت رسول سے ثابت ہے لیکن نماز میں یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا ویسے بھی دعا کے دوران بندہ مقاتب کس کے ساتھ ہوتا ہے اس مجیب الدعا اللہ سبحانہ تعالی کی اس عظیم ہستی سے مقاتب ہے اور اللہ کی ذات عرفہ ہے بلند ہے اور اس کے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا تصور بھی قرآن سے ملتا ہے تو نانا کرتے وہ ایک فیلنگ کیا اللہ سبحانہ تعالی شاید آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہی اٹھتی ہے اللہ سے خم کلام ہوتے وقت لہذا دعا کے دوران اس کی رفت اس کی بڑائی اس کی عظمت اور حدیث نمبر فائی فور تی تی حضرت عیش اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے پوچھا نماز میں ادھر دیکھ نماز ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایسی دست برد ہے جو شیطان بندے کی نماز میں کرتا یعنی اس کی نماز میں سے حصہ تو گویا نماز میں التفات ملتفت ہونا متوجہ ہونا ادھر ادھر اپنی نگاہ سے ملتفت یا متوجہ ہونا یا نگاہ کو ادھر ادھر پھیرنا خدیث میں منع ہے ادھر ادھر پھیرنا مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ سر تو بلکل قبلے کی طرف ہی سینہ تیسرا طریقہ یہ کہ سر کیا پورے کا پورا انسان کا وہ سینہ بھی پہلے قبلہ روح ہونے کی بجائے وہ سینہ بھی پورا دوسرے کی طرف یعنی body کا angle بھی change ہو جائے تینوں طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں اور تینوں کی اجازت پسندیدہ نہیں ہے تینوں سے جتنی حرکت زیادہ ہوگی اور جتنی اگر سر گھومے گا تو اس سے زیادہ ناپسند اگر سینہ گھومے گا تو اس سے زیادہ قراخت والا عمل نگاہ کا گھومانا بھی ناپسند دیدہ اور جائز نہیں گویا یہ مکروہ تحریمی ہی ہے ہمیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ نماز کے خوشو میں بھی خرابی اور بگاڑ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرق حدیث سے نگاہ کو ادھر ادھر پھیرنے کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب نماز کی حالت میں اور اپنی نگاہ کو ایک دفعہ اپنی جگہ سے ہٹ آتا ہے جب مختلف موقعوں پہ جگہ سی فرق ہے جب ایک دفعہ نماز کے دوران اپنے نگاہ کو پھیرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو پسند کرتا ہے اور حدیث میں جب تیسرے دفعہ بندہ پھر اپنے اس عمل کو دور آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی بھی اپنی نگاہ اس نمازی سے پھیر لیتا ہے گویا یہ کراہت ہے اور یہ اس نماز میں اللہ سبحانہ تعالی کی شدید ناپسندید کی ونہ تو نماز ایسے پڑھو اللہ کو دیکھتا ہے تو نماز تو رب کی ملاقات کا وقت ہے لیکن جب ایک نماز اپنی نماز کے دوران اکیری دوہری تین تین دفعہ اپنی نگاہ کو کابو میں رکھ بغیر ادھر ادھر گھماتا ہے تو پھر اللہ بھی ایسے بندے کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنی نگاہ پھیر دیتا ہے نظر احمد سے نظر الہی اور رحمت الہی سے یہ نمازی محروم ہو جاتا ہے اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث کے محروم سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص نگاہ کو اپنی جگہ سے خٹاتا ہے تو فرشتے جو اس نماز کی قبولیت اس کے عجر کی قبولیت کے لیے حاضر ہوتے ہیں یہ نگاہ کو خٹانے والے کی نماز کے قوالے سے ہمیں حدیث سے پتا چلتا کو سمیٹ کر آسمان کی طرف لے جانے کے پجائے اس ناکس اس ردی ناکارہ نماز کو گندے ٹاٹ میں لپیٹ کر اسی نمازی کے موہ پہ دے مارتے ہیں اور وہ عجر لیے بغیر پلٹ جاتے ہیں کچھ روایات سے آتا ہے کہ وہ نمازی جو اپنی نماز میں اپنی نگاہ کو ادھر ادھر پھیڑتا ہے اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی لہٰذا نماز کے دوران اپنی نگاہ کو ضبط میں رکھنا انتہائی اہم ہے اور ویسے بھی ہمیں پتے ناکہ یہ نگاہ کو ادھر ادھر گھماتا کون ہے شیطان ہے نا انسان کے دل اور انسان کی نماز اور اس کے دل کے حضور کے درمیان حاضر ہوتا ہے وہ خناس ہے وہ بار بار کے پلٹ پلٹ کے حملے کرتے اور وہ وصوصے ڈالتا ہے تو یہ شیطان نمازی کی نماز میں سے اپنا حصہ نکالنے اور پھر اس کے خوشوکی کمی کا ذریعہ بنتا وہ واقعات بھی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتوفتاً حضرت ابو جحیم حضرت ابو جحیم نے ایک نقش والی چادر تو فتن بھیجی اور ہمیں ادیس اور راوی سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو چادر تھی اس کے پلو کے اوپر یعنی جو بکل سائیڈ ہے اس کے اوپر نقش و نگار کا کوئی بورڈر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس حالت میں لے رکھی تھی کہ اس کا پلو نماز کی حالت میں وہ چادر اس حالت میں اوڑ رکھی تھی کہ اس کا پلو یعنی جو نقش دار اس کا بورڈر کا پلو تھا وہ ان کے کندے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس کے نقش و نگار پر مرکوز ہو گئی یعنی آپ کی نگاہ اپنی جگہ سے خٹ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خشو میں جو ہے وہ کمی کا معاملہ ہوا راوی بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پارک ہونے سلام پھرنے کے بعد وہ چادر اتاری اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھ میں تھماک کر انسٹرکشن دی کہ یہ جا کے ابو جخیم کو واپس کر دو یہ پیچھے ہم واقعہ پڑ چکے ہیں یہ چادر ابو جخیم کو واپس کر دو اور اس کے بدلے ایک سادھی موٹی کملی لے آؤ میں نے تب آپ کو وہاں پہ اس عدیس کی مختلف جو حصول ہیں وہ واضح کیے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے بدلے یہ موٹی کملی کیوں مانگی تھی کیونکہ وہ سادھی تھی اور وہ نماز میں خلل انداز نہیں ہوگی اور دوسری بات ہے کہ واپس کیوں مانگی تھی کیونکہ توفہ اگر آپ لوٹا رہے تھے تو اس کے بدلے آپ نے کچھ اور لے لیا تاکہ توفہ دینے والے ساتھی کی دل آزاری ناخو اور یہ جو واپس آپ نے لوٹائی تھی اس کا معاملہ ہم نے تب وہاں پہ وزاہت سے پڑھاتا کہ اللہ کے رسول نے ایک چادر جس نے ان کی نماز کے اندر خلل ڈالا ان کی نگاہوں کے مرکوز ہونے میں رکاوٹ ڈالی وہ آپ نے صحابی کو واپس کر بھائی کی لئے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے اور کول و فیل میں حدیث و سنت میں تو کب بھی کوئی تضاد نہیں نظر آیا اصل بات کیا ہے کہ رسول صلی اللہ نے جب یہ چادر واپس لوٹائی تھی تو واپس دینے والے صحابی کو یہ تعقید کی تھی کہ ابو جخیم کو کہو اس کو بازار میں بیج دے تو گویا آپ نے ان کو استعمال کرنے سے ان کو بھی بنا کیا تھا اور اس انسٹرکشن کے ساتھ دیا تھا کہ جس کی ہے وہ اس کا کوئی معافظہ لے لے اور اپنے تحفے کے بدلے میں آپ نے دوسری موٹی سادی کمبل جو ہے وہ ذریعہ اور باعث بنی تو لہذا اپنی نماز کو اپنی نماز کے دوران نگاہ کا ضبط کرنا انتہائی اہم ہے ایک اور واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی مسجد نبی میں تھے امامت فرما رہے تھے کہ آپ کی نگاہ قبلے کی دیوار کے اوپر لگی ہوئی ایک بلغم اور تھوک پر مرقوز ہوئی تھی اور اپنے سلام پھینے کے بعد اپنے دست مبارک سے اس کو خرج کے صاف کیا تھا گویا یہ بھی نماز ہی کے دوران کی قیفیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران نے نماز کا معاملہ ہوا اسی طرح ایک اور واقعہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے کا اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ اکرام نے پیشتروں میں ہم نہیں حدیث پڑھی تھی کہ فجر کا وقت حضرت عبو وقر امامت کروا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنا حجرے کا علیہ وسلم کے اس چہرے کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نمازوں کی طرف دھیان دو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرے کا پردہ گرا دیا اور صحابہ اکرام نے یہ بھی فرما یا کہ ہمیں ہمیں جو سرور اور ہمیں جو لط رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر نصیب ہوا تھا اگر آپ پردہ نہ گراتے تو ہماری نماز میں فتنے کا امکان ضرور لاحق ہوتا تو گویا حدیث میں پھر آپ نے کیا کیا تھا جب نگاہ صحابہ اکرام کی اپنی سجدے کی جگہ سے ہٹی اور آپ نے محسوس کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ نے نگاہ پلٹنے والوں کو منع کیا اور پردہ گرا دیا تاکہ ان کی نگاہیں واپس ان کے سجدے کی جگہ کی طرف آپ نے انسٹرکشن بھی کی اور آپ نے فسلیٹیشن بھی لیکن یہ جانت رکھیں کہ اس موقع پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو جن کی نگاہیں پھر ہی تھی نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا تھا گویا اگلا اصول جو اس واقعے سے پتا چل رہا ہے کہ نماز میں نگاہ کو زبط میں لیکن اگر نگاہ ہٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی نماز دہرانی ضروری نہیں یہ معاملہ نہیں کہ نماز ہوگی نہیں اس کا عجر کم ہو جائے گا اس کا ثواب کم ہو جائے گا استحباب کا معاملہ نہیں ہوگا لیکن نماز ادا ہو جائے گی اور یہ عمل ناجائز نہیں اور حرام نہیں تو کو رکھنا مسنون بھی ہے سنت معقدہ بھی ہے مستخب بھی ہے نگاہ کو پھر نا مکروح تحریمی بھی ہے لیکن اگر نگاہ ہٹ گئی تو کیا ہوگا نماز ادا ہو جائے گی اور اس کو دہرانا یعنی نماز باطل نہیں ہوگی باب نمبر 55 امام اور مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں قرآن پڑنا واجب ہے اب ایسے میں یہاں پر آپ کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں نگاہ کے حوالے سے حضرت ابو طلح بن زید انزاری کا واقعہ سنا کہ وہ خود واقعہ بتاتے کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اور میرے باغ میں خجوروں کے خوشے اور گچھے جو ہیں وہ بلکل پکے پڑے تھے اور اپنے بودھ سے بلکل لٹکے چلے جا رہے تھے کہ میں نماز کی قیفیت میں میں نے آواز سنی ایک چڑیہ کی چہہکتے کی اور ایک خوبصورت سا چہکتہ وہ پرندہ خوبصورت بیٹھا میری نگاہ نے اس کو فالو کیا اور پھر نگاہ جب اس پھلوں کے گچھے پر اور پرندے پر مرکوز ہوئی تو میری ایک رقت کے اندر سہر ہو گیا حضرت ابوت الہ انزاری فرماتے ہیں کہ میں نے سلام پھرنے کے بعد فوراں رسول اللہ کی قدمت میں حاضر اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ اپنا باغ صدقے میں دیتا ہوں اور ساتھ ہی وجہ کیا بد آئی کہ یہ باغ اب میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے یہ کیا تھا نگاہوں کو زب میں نہیں رکھا تھا تو سجدہ اس ہے وہ صحابی جن کے تقوی کا پیمانہ ایسا تھا جن کا حب الہی کا پیمانہ ایسا تھا جن کی نماز میں خشو اور خضو کی طلب اور تڑا پیسی تھی ان کی نگاہ بھی جب جگہ سے کھٹی تھی تو ان کی نماز میں بھی صحف کا معاملہ ہو گیا جو اللہ کی راہ میں اتنا خرج کرنے والے اور اللہ کی ملاقات کے اتنے شدید غریص اور نماز کے خشو اور خضو کے اتنے غریص تھے کہ جب نماز میں خلل آیا تو انہوں نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ان کی نماز میں بھی زبط نگاہ کی کمی نے سہف کا معاملہ کیا تھا اللہ ہمیں اپنی قرآن کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ نماز امام اور مقتدی میں دونوں کے لئے قرآن پڑھنا واجب ہے تلاوت واجب ہے آپ کے باتے کہ تلاوت قرآن تو وہ عمل ہے جس کے اگر نماز کے علاوہ ہٹ کے بھی پڑھا اس کا عجر عام تلاوت سے بدرجہ زیادہ ہے تو لہذا کوشش لگر دار صحیح اور جستجو رکھیں کہ ہمارے حفظ قرآن میں بھی اضافہ ہو جائے تاکہ جو قرآن کی آیات اور جو قرآن کی صورت ہمارے حفظ میں ہوں گی انہی کو تلاوت میں نماز کی تلاوت میں شامل کیا جا سکے گا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 حدیث طویل حدیث ہے حدیث نمبر 34 حضرت جابر بن سمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت ساد بن عبی وقاس کی شکایت کی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان کی ریاست اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وزی ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 میں تو صرف عرب یعنی مکہ اور مدینہ کا علاقہ وہ زیر نگی آیا تھا اسلام کے لیکن اس کے بعد جب پتہ کا سلسلہ وزی ہوتا چلا گیا تو حضرت عمر کے دور میں حجاز یعنی مکہ مدینہ اور عرب کا علاقہ حجاز یمن بسرہ قوفہ یہ مختلف ریاستیں جو ہیں الگ الگ ریاستوں کے حصے جو ہیں یہ حضرت عمر کی ریاست مسلمان کی اسلامی ریاست میں شامل ہو چکے تھے اور حجاز کے لیے بسرہ کے لیے قوفہ کے لیے یمن کے لیے ان ڈیفرنٹ پوشن کے لیے ڈیفرنٹ عامل گوورنرز اور ہیڈز آف پروبنسز جو ہیں وہ مقرر کر کے بھیجے جاتے تھے تو اس دور میں یہ جو واقعہ بتایا جا رہے قوفہ والوں کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بطور خلیفت المسلمین تقروری کی کس کی حضرت ساتھ بن ابی وقع اس کے تو کوئی حضرت عمر نے بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی جلیل القدر صحابت انہی کو عامل بنایا مختلف صوبوں کا اور مختلف ریاستوں کا تو جو وہاں کے کوفہ کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کیا انہوں نے شکایت کی اب ایک element اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے جو کوفہ والے ہیں ان کے اندر دو personality کے traits بہت زیادہ نظر آتے ایک تو بد گمانی اور شکایتیں کرنا اور دوسری بات خیانت اور بدہدی کرنا یہ کوفیوں کی تاریخ ہے اور یہ کوفیوں کا مزاج ہے اور یہی کوفیوں کی تاریخ اصل رونما ہوئی تھی کب حضرت امام حسین کے موقع پر انہوں نے بدہدی بھی کی تھی انہوں نے خیانت بھی کی تھی اور وہ سارا تاریخ نے اپنے آپ کو وہ ایک بڑا بدنما سا دھبا ان کوفیوں کی تاریخ کے موقع پر وزا ہوا بہرحال یہ کوفیوں نے آکھ حضرت سعید بن عبی بقاس جو نبی صلی اللہ کی تنے جلیل القدر صحابی ہیں یہ کون سے صحابی تھے ان کو کیا ایک فضیلت حاصل تھی قضوائے خود میں جب انہوں نے رسول صلی اللہ علی کی حفاظت کی تھی اور اپنے جسم تک اپنی جان اور اپنے جسم تک کی فکر نہیں کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ میں سے تھے جب اتنی جان نساری کے ساتھ اور سربقف ہو کے فیاسد کی تھی تو صلی اللہ علی نے فرمایا تھا یا صاد فدا کا ابی و امی ایسا تجھ پر تو میرے ماں باب قربان اور حضرت صاد اس بات پر بس حقات ایک فخر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کلمات آپ صلی اللہ علی نے کسی کے لیے ارشاد نہیں فرمائے تو اتنے جلیل القدر صحابی کا شکوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا حضرت عمر نے کیا حضرت عمر نے حضرت ساتھ کو برطرف کر دیا یہ ہے وہ عدل یہ ہے وہ انصاف یہ ہے وہ عزادی رائے اور یہ ہے ریایہ کی رائے کو اہمیت دینے کا طریقہ عدل اور انصاف کا طریقہ یہ عدل فاروقی کا ایک نمونہ ہے کہ ریایہ محکوم پبلک اپنے کسی عامل اپنے کسی حکمران کے حوالے سے کوئی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس حکمران کو معذول کر دیا جاتا ہے کچھ حوایات میں تو آتا ہے کہ حضرت عمر نے اس شکوے کی بنیاد پر ان کو معذول کیا اور کچھ حوایات میں آتا ہے کہ ان کی معذول ہونا جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ ان کی ٹرم بھی تقریبا ان کی میاد جو ہے وہ بھی پورے ہونے والی تھی چار سال کی میاد حضرت عمر کے دوران ایک عامل کی تقروری کے لیے میاد چار سال تھی اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے زہزاد بن عبی وقاص کی میاد جو ہے وہ چار سال کی جو محلت تھی وہ تقریبا پوری ہونے والی لہذا ان کو بغیر تحقیق سے پہلے ہی ان کو کیا کر دیا گیا معذول کر دیا گیا اور حضرت عمر نے ان کی جگہ حضرت عمار بن یاسر یہ کون ہیں یہ بھی وہ ہیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تا یاساد ودا کا ابی و امی اور حضرت یاسر عمار بن یاسر کس خاندان کی جراغ ہیں وہ خاندان جس کے لئے آپ نے فرمایا جن کے والد کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا تین لوگ ایسے ہیں جنت جن کی مشتاق ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کی مشتاق جنت ہے جن کی راج جنت تک رہی ہے ان میں سے ایک حضرت یاسر ہے حضرت یاسر حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی لہذا بن یاسر کو ان کا حاکم بنا دیا گیا الغرز ان لوگوں نے حضرت ساند کی بہت سی شکایت میں بھی آپ پہلے بتا چکی ہوں کہ شکایت کرنا کوفیوں کی ایک حصلت دی ہے ویسے بھی ایک اصول مل رہا ہے کہ محکوم ریایہ پبلک اپنے عاملوں کی شکایت حاکم وقت آف سپیچ دینا یہ عدل فاروقی کا نمون اور طریقہ ہے آج ازادی رائے بہت کم ہے اس کے مقابلے میں بہت شکایت کی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے اس پر حضرت عمر نے انہیں بلا لیا بہت شکایتیں تھی پہلے تو حضرت عمر نے بلایا نہیں لیکن آلٹیمیٹ جو اتنی بڑی شکایت آئی کہ نماز ٹھیک طرح نہیں پڑھتے اس پر حضرت عمر نے سعید بن نبی وقیاس کو بلا لیا اور کہا اے ابو اسحاق کنیت ہے ان کی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نماز اچھے طرح نہیں پڑھتے ہو انہوں نے کہا سنیئے اللہ کی قسم گویا جب ایک خلیفہ کو اس کے آمل اس کے گورنر اس کے ماتحتوں کی شکایت محکوموں کی طرف سے آئے تو پھر کیا رویہ رکھنا ہے یہ رویہ حضرت عمر کا رویہ نظر آ رہا ہے انہوں نے اس کے بارے میں ان کو بلایا ان سے سوال جواب کیے ان کا محاسبہ کیا جب حضرت سعید بن نبی وقاص کو خلیفہ وقت نے حاکم وقت نے سوال کیا محاسبہ کیا کٹہرے میں کھڑا کیا پوچ گچ کی تو انہوں نے جواب دیا جواب دیا جا سکتا ہے اور اس جواب میں عدب اور احترام کو ملحوظ رکھنا صحابہ اکرام کی سنت ہے انہوں نے کہا سنیے اللہ کی قسم اللہ ہی کی کھائے جائے گی اور اپنی سچائی کی تصدیق کے لیے اللہ کی قسم کھانا صحابہ کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید کے مطابق ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں رسول صلی اللہ علی علی وآلی ہی نماز پڑھاتا ہوں گویا عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علی علی کی سنت کے مطابق کیا تھی عشاء کی نماز کی چار رکتیں ہیں پہلی دو رکتیں کہتے ہیں کہ میں لمبی پڑھتا تھا اور آخری دو رکتوں میں تخفیف کرتا تھا تخفیف کا مطلب کیا ہے اکثر مہادثین کی روح سے پہلی دو آیات میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی دو صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور آخری دو فرض کی رکتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور یہی اس کی تخفیف کی شکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو عساد تمہاری نسبت ہمارا یہی گمان تھا گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت اور طریقہ کی نظر آ رہے اپنے کسی ساتھی کی جب شکوہ بھی ملا شکایت بھی بد گمانی کا شکار نہیں ہوئے برا گمان کرنا سوئے ذن کرنا قرآن سورہ خجرات میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اے مومنو بہت سے گمان سے بج جاؤ کیونکہ بعض گمان کیا ہیں اس منگنا ہے آج بغیر کسی information کے بغیر کسی knowledge کے بغیر کسی کی رائے اور شکایت کے بھی خود سے خود بد گمانیاں نظر آتی یہاں پہ واضح شکایت کے باوجود بھی بد گمانی نظر نہیں آتی یہ دلوں کی صفائی یہ دلوں کو غل سے بچانے کا طریقہ جو خضرت عمر کے ہاں نظر آتا ہے کہ شکایت پہنچی تھی شکوہ پہنچا تھا بارہا شکایت پہنچی تھی تارگٹڈ شکایت پہنچی تھی اس کے باوجود بھی بد گمانی نہیں کی بری رائے نہیں کی اور جب شکوہ آئے تھے تو کفر روانہ کیا تاکہ وہ اہل کوفہ سے حضرت سعید بن عبی وقعص کے بارے میں تحقیق کریں اور انہوں نے وہاں کوئی مسجد نہ چھوڑی جہاں حضرت سعید بن عبی وقعص کا حال نہ پوچھا ہو سب لوگوں نے ان کی تعریف کی گویا ایک قصول کہ جو شک سنت رسول صلی اللہ علیہ سلم کا اتبا کرتا تھا اس دور میں اس کی یق زبان سب تعریف کرتے تھے اس معاشر میں سنت کے اتبا کرنے والے کے درجے کا احساس ہو رہے اور ویسے بحصیت حکمران بحصیت عادل حکمران وہ عادل حکمران جو عرش الہی کے سائے جگہ دیا جائے جس کا ایک بہترین نمونہ حضرت عمر فاروق کی شکل میں ہمیں اپنی تاریخ میں نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ سلم کے ان جلیل القدر صحابی کا رویہ کیا ہے کہ جب ان کو کسی عامل کی شکایت ملی تھی اپنے کسی گورنر کی اپنے سوال جواب پوچھ پکڑ cross questioning interrogation کی گئی تھی اور پھر صرف سوال جواب تک معاملہ نہیں روکا گیا تھا اس کو اس کی رائے اور اس کی بات بیان کرنے کے بعد تحقیق مزید کروا ہی گئی تھی یہ ہے وہ نمونہ کہ جب کسی حاکم کو اس کے ماتحت اس کے subordinate یا اس کے کسی عامل یا نائب کے حوالے سے شکوہ شکاہیت ملے تو یہ ہے کرنے کے کام فوری معذول کرنا تحقیق کرنا تصدیق کرنا interrogation کرنا حساب کتاب محاسمہ سوال جواب کرنا خود سے خود غلط رائے بھی نہ قائم کرنا اور اپنے کسی subordinate کو بغیر وجہ اس کو support دینا اور اس کو معاملت دینا جیسے آج کے حکمرانوں کا طریقہ ہے آج کے حکمران کسی حکومتی پارٹی کا کوئی minister کوئی MNA کوئی MPA کوئی default کرتا ہے کوئی بدہدی کا کوئی بیمانی کا کوئی خیانت کا اس کے اوپر الزام لگتا ہے معذول کیا جاتا ہرگز نہیں پارٹی ٹکٹ پر جو جیت کر آیا ہے اس کو cover کرتی ہے اس کی حکومتی پارٹی اس کو support کرتی ہے اس کو justify کرتی ہے اور معذول ہونے کا تصوری نہیں ہوتا نہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے نہ پوچھ گچ کی جاتی ہے نہ پوچھنے والوں کی زبان بندی الٹی کر ظالم جاخل جابر اور ناہل لوگ جو ہیں وہ حکومت کے دروازوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ عدل فاروقی کا پیمانہ آج اپنے حاکموں تک یہ تعلیم پہنچانے کی توفیق قطاب فرما دے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے نماز جماعت امامت اور سنت کے اطبع ان امور کو حضرت عمر کے دور میں کتنی گہری اہمیت دی جاتی تھی کہ ان کے معاملات میں کمی کرنے والے کی محاسبہ تحقیق تصدیق اور بڑی گہری تحقیق کروائی جاتی اچھا جیسے سب نے حضرت سعید بن ابی وقاس کا سب نے تعریف کی پھر وہ قبیلہ ابز کی مسجد میں گئے یعنی یہ جو تحقیق آتی کمیشن اور کمیٹی جو قائم کی تھی نحضرت عمر نے وہ قبیلہ ابز قبیلہ اس کی مسجد میں گئے تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا جس کی قرنیت ابو سادہ ہے اور اسے اسامہ بن قطادہ کہا جاتا تھا وہ بولا کہ جب تم نے ہمیں قسم دلائی گویا تحقیق میں لوگوں کو قسم دلا کے ان سے حق پوچھا جاتا تھا گویا قسم دلا کر تحقیق کے دوران قسم دلا کر کسی سے حق پوچھنا یہ شرعی طور پر جائز ہے تو اس نے دکھا کہ تم نے ہمیں اتنی بڑی قسم دلا دی ہے تو پھر ساتھ جہاد میں لشکر کے ساتھ نہ خود جاتے ہیں یعنی وہ ساتھ جو غزوہ احد میں رسول صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے اپنے جسم مبارک کو ڈھال بناتے ان کا شکوا کیا جا رہا ہے کہ وہ تو نہ خود جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں نہ مال غنیمت برابر تقسیم کرتے ہیں اور مقدمات میں انصاف سے کام نہیں لیتے تین شکوے کیے اور شکوے بھی وہ کیے جو غزوہ عمر کو انتہائی ناغوار گزرنے تھے کیونکہ ظاہر ہے نائنصافی ظلم زیادتی عدل میں قمی اور جہاز سے رکنا یہ تو وہ کام تھے جو عمر رضی اللہ عن کہ نہ پسندی دیتا تھے تو این وہی تین شکوے جو ہیں وہ الزامات لگا دیئے گئے حضرت سعد بن عبی وقاص پر حضرت سعد رضی اللہ عن نے یہ سن کر کہا اللہ کی قسم میں تجھے تین بد دعائیں دیتا ہوں میں تجھے تین بد دعائیں دیتا ہوں اور یہ کیوں دی تھیں کیونکہ حضرت سعد نے پہلی کہہ دیا کہ یہ شخص جو ہے جھوٹا ہے یہ شخص یہاں پہ نہیں آرہا لیکن جو تفصیل مفصل عدیس ہے اس میں آتا ہے کہ جب شخص نے حضرت سعد اپنی ذات کو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہے کہ بس خلیفت خلیفت المسلمین تک میرا نام پہنچے گا میری شورت ہوگی کہ میں کھڑا ہوا ہوں اور میں نے بڑی بہادری اور جورت کا مظاہرہ کر کے میں نے کسی کے خلاف الزام لگایا جب پورے کوفہ والے خاموش ہے تو میں کھڑا ہو گیا اس نے کیا کیا تھا فتنہ فساد کیا تھا اور اس کا عمل کون سا ہے منافقان عمل ہے یہ نفاق کے عمل ہیں اس کے اندر سب سے پہلا نفاق کا رنگ کیا تھا کون سا عمل جھوٹ جھوٹ کون سا عمل ہے ام الخبائز تو اس نے ام سال کی عبادت کو ضائع کر دینے والا عمل ہے تو اس نے ظلم کیا تھا جھوٹ لگا تھا بوتان طرح شکی تھی اور کیا کیا تھا اس نے جھوٹ بولا تھا یہ منافق آنا انصر تھا سارا اللہ کے قسم میں تجھے تین بد دعائیں دیتا ہو اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے یعنی مشروط طور پر دعا کی کہ اگر تیر یہ بندہ جھوٹا ہے صرف لوگوں کو دکھانے یا سنانے کیلئے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر دے لو یہ بد دعا تھی ہمیں تو لگتا ہے کہ بہت بڑی دعا تھی لیکن اصل میں اس کے حق میں بددعا ہی تھی تو اس کی عمر دراز کر دے اور اس کی فقیری یعنی فقر و فاق کام بڑھا دے اور آفتوں میں پھسا دے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد جب اس کا حال دریافت کیا جاتا تو کہتا کہ میں کافت رسیدہ دراز عمر بڑھا ہوں مجھے ساتھ کی بددعا لگ گئی حضرت جابر رضی اللہ سے میان کرنے والے رابی کہتے کہ میں نے بھی اسے دیکھا تھا بڑھا پہ کی حالت کیسی تھی کہ اس کی دونوں آنکھوں دونوں آبرو یعنی اس کے دونوں آئیبروز جو ہیں وہ آنکھوں پر گرنے کے باوجود وہ راستے میں چلتی پھر تھی چھوکڑیوں کو چھیڑتا تھا اور ان پر دست ترازی کرتا پھرتا تھا یعنی بہت زیادہ فقیر بھی ہو گیا تھا بہت زیادہ بوڑا بھی ہو گیا تھا لیکن اپنی غلط روی سے ابھی وی اور اپنی بدکاریوں سے بھی باز نہیں آیا تھا بہرحال حضرت سعید بن ابی وقعاص نے اس شخص کے حق میں بد دعا کی گویا ظالم کے حق میں بد دعا کی جا سکتی ہے اور پھر حضرت سعید بن نبی وقعاص کی بد دعا قبول بھی ہوئی تشریح ہے یہ واقعہ کس کی حدیث کی حرف آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بد دعا قبول کی جاتی ہے کچھ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں سے ایک وہ شخص ہے جس پر ظلم ہوا تو گویا ظلم سے بچنا ہے ایک اس لیے کہ کہیں اگر مظلوم کی بد دعا لگی تو وہ ضرور ہی قبول ہو جائے گی اور وہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا اور ایسے آپ نے فرما کہ ظلم سے بچوں کیونکہ قیامت کے دن ظلم بد دعا دے سکتا ہے اگر اس پر ظلم ہوا تو وہ ظلم کے بدلے کے لئے بد دعا کے کلمات زبان سے نکان سکتے اور یہ زیادتی نہیں ہوگی دوسری بات مظلوم کی بد دعا قبول ہوئی حضرت ساد بن ابی وقاز وہاں کہ ان کے لوگ سب جانتے تھے کہ وہ مستجاب دعا ہے ان کی دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی تھی دو وجوہات موجود ہیں ایک تو یہ کہ ان کی آرزو تھی اور صرف آرزو نہیں تھی وہ اس چیز کے لئے دعا کے آداب سیکھنے کے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ سے مہدیث کا واقعہ ہے کہ حضرت ساد بن ابی وقاز نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں مقبول دعا ہو جاؤں میری دعائیں قبول ہونے والے ہو گئے تھے اور پھر ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے حضرت ساد بن ابی وقاز کے حق میں دعا کی تھی کہ الہی ساد بن ابی وقاز کی دعا قبول فرما اور یہ وہ تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھے تو لہذا جب دعائی آپ دیکھیں کہ حضرت ساد بن بی وقاز نے بد دعا تو دی ظالم کے لئے بد دعا تو کی جا سکتی ہے لیکن ظالم سے بدلہ لینا بھی شریعت جائز کرتی ہے لیکن ظالم سے بدلہ کتنا لینا ہے اتنا ہی جتنا اس نے ظلم کیا کیونکہ ہمیں حدیث مازی طور حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر مظلوم کیے جانے والے ظلم سے بڑھ زیادتی کر دے تو پھر رول ریورس ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہ بدلہ لینے والا مظلوم ظالم اور بدلہ لیے جانے والا ظالم مظلوم ہو جاتا ہے اگر کسی شخص پر ظلم ہوا وہ مظلوم ہے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ تم اپنے ظلم کے برابر بدلہ لیے لو لیکن بدلہ کتنا لینا ہے یا ظلم سے ذرہ کم یا ظلم کے برابر اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو بدلہ کیا ہے ایک تماشا لگا دینا لیکن اگر ریک کے بدلے دو تماشا لگا دی ہے تو پھر کیا ہے پھر وہ بدلہ لینے ظالم اور ظلم کرنے مظلوم ہو جائے گا پھر ان کی رول ریویس ہو جائیں گے اور ویسے یعنیت رکھے گا یہ بدلہ لیا جاتے اس میں صرف quantity نہیں اس میں intensity اور تو کیا امکان ہے یہ پھر مظلوم بن جائے گا اور اس نے زیادہ طاقت سے رسید کر دیا اور ویسے بدلے میں جب لگایا جاتا ہے تو کیا خیال ہے کیا اتنا ضبط نفس ہوتا ہے اس نے جتنے پاور سے مجھے لگایا تھا میں بھی ویسی ہی چپت لگاؤ نہیں ہوتا تو پھر بہتر کیا ہے بہتر یہ ہے کہ بدلے سے رکا جائے بہتر یہ ہے کہ ظالم کو معاف کر کے یا ظالم کا معاملہ اللہ کے خوالے چھوڑ دیا جائے کہ وہ عزیز انتقام ظالم سے بدلہ لے کیونکہ جب ایموشن اور جذبات کی رو میں بے کے مظلوم بدلہ لے گا تو این امکان ہے کہ وہ کیے جانے والے ظلم سے بڑھ جائے گا وہ کیے جانے والے ظلم سے بڑھ کر خود کہیں ظالم نہ بن جائے تو جب کوئی ظلم کا شکار ہو تو مظلوم کے لیے اجازت تو بدلہ لینے کی ہے لیکن بہتر یہ ہے اول تو ماف کر دے ماف کیوں کرے کیونکہ جو چاہتا ہے کہ رب اس کو ماف کرے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو ماف کرے اور اگر وہ ماف رکھنے کا ضبط نفس نہیں رکھتا یا اتنا ظرف نہیں رکھتا یا ماف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر ماف نہ کرے لیکن بدلہ نہ لے بدلہ عزیز انتقام زبردست انتقام لینے والے رب عادل کے حضور چھوڑ دے کیونکہ وہ انسان سے بہتر انتقام لینے کی طاقت صلاحیت عدل سے بہر کیف رکھتا ہے لہذا حضرت سعید بن نبی وقاص نے جب بدعا دی تو اگر آپ ناب تول کے دیکھیں تو بالکل ایک برابری کی بدعا ہے یہ شخص اس نے انظام لگایا تھا عزیز بن نبی وقاص پر اس نے انظام لگایا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ جہاد میں شامل نہیں ہوتے یہ دعا کیا تھی اپنی زندگی کو محبوب رکھنے کی دعا تھی یعنی ان کی دعا ان کے اوپر الزام تھا جان جان کے تعلق کا یعنی اپنی جان کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور ان کی اس شخص نے جو اطراز اور پہلا جو الزام لگایا تھا حضر ساد بن نبی وقاص سے وہ متعلق تھا اور وہ تعلق رکھتا تھا حضر ساد بن نبی وقاص پر وہ ان کی مال کی محبت کے تعلق سے تھے کہ مال کی ڈسٹیبیوشن میں اور مال غنیمت کی تقسیم میں عدل نہیں کرتے تو وہ اطراز چونکہ مال سے متعلق تھا اور مال سے تعلق رکھتا تھا تو گویا انہوں نے بددعا جو دی وہ بھی مال کے حوالے ہی سے دی کہ یہ فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے تو گویا بلکل ایک عدل کا معاملہ رکھا جتنا ظلم کیا تھا اس نے الزام تراشی میں اتنے ہی بدلے کی بددعا کا طریقہ دیا حضرت ساد بن نبی وقاص نے لیکن یہ ٹائٹ ریٹ کر کے بددعا صرف کون دے سکتے تھے یہ متقی صحابہ اکرام دے سکتے تھے اپنے فہم اپنے زیرک اپنے سمجدار اور اپنے تقویٰ کے پہمانے کے اندر ہمیں بہر کیف ان چیزوں سے اشتناب کر کے یہاں تو درگزر کرنا ہے اور یہاں اس معاملے کو اللہ سبحانہ تعالی کے حوالے کر کے قیامت کے حضور تک منتقل کرنا ہے بہرحال اس سے واضح طور پر یہ بھی پتا چل گیا کہ نماز کے حوالے سے طریقہ کیا تھا یہ کتنی تحقیق اور کتنی تصدیق کا طریقہ جو ہے وہ معاشرے میں رائج تھا حضرت نمبر حضرت بہرحال روایت رسول اللہ نے فرمایا جس نے سورة فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں ہوئی گویا واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ نماز کے دوران سورة فاتحہ یہ سب ابھی کس کے عداب بتائے جارہے ابھی ہم قیام ہی کے عداب پر ہیں ابھی ہم قیام کے مسنون اور حدیث کے کلمات کی بات کر رہے تو نماز میں قیام کے دوران امام کے لیے مقتدی کے لیے ہر حالت میں سورة فاتحہ کے پڑھنے کا لازم ہونا اس حدیث سے شامل واضح طور پر پتا چل رہا ہے اور حدیث بنیادی طور پر عام بھی ہیں یعنی عام جہری طلابت میں سفر میں حضر میں سب کے لیے پڑھنا بتایا جا رہا ہے اور یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے نہیں پڑی تو اس کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی اور ہمیں اگر ہمارا دیکھیں تو تمام صحابہ تمام تابعین تبہ تابعین سب ہی لوگ صحابہ تابعین تبہ تابعین سب ہی نماز میں سورہ فاتحہ ضرور ہی ادا کرتے تھے ابن حبان نے بھی یہی بتایا کہ صحابہ تابعین تبہ تابعین سب سورہ فاتحہ تلاوت کرتے تھے صرف کوفہ والے اس کو پسوقات ادا نہیں کرتے تھے امام مالک کی رائی یہ ہے کہ جہری تلاوت میں جہری مقتدی اس کی تلاوت نہ کرے تو وہ جائز ہے لیکن یہ رائی صرف امام مالک کی ہے حضرت عبادہ کی روایت سے ترمزی میں اور ابو دعود میں ایک حدیث کے الفاظ موجود ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تاقید کے حوالے سے کہ آپ نے پہلے سوال کیا کیا تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو یعنی جب امام قرات کرتے ہیں تو جو جو امام قرات کرتے چاہتے ہیں تم سب قرات کرتے ہو کیونکہ آپ دیکھ ہیں بس ہمارے تو ہفز میں وہ نہیں ہوتا آپ نے سوال کیا کہ تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو تو پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ کچھ نہ پڑھا کرو مگر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو کچھ نہ پڑھا کرو یعنی تمہارے لیے لازم نہیں ہے کہ تم باقی کی قرات کرو کیونکہ اگر تمہارے حابسے میں ہیں تو پڑھ پاؤ گے لیکن کیا ہے کہ کچھ نہ پڑھا کرو مگر میں بھی نماز درست نہیں ہو کی امام ابو حنیفہ کی رائے البتہ اس کے برخلاف میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنے والے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی جائز نہیں ہے اس کو ضروری بھی نہیں ہے اس کے لیے جائز بھی نہیں اور وہ اپنی اس رائے کی تعویل بھی بتاتے ہیں دو تعویل میں یہاں پہ بتاؤں گی امام ابو حنیفہ کی اس بات اور اس رائے کی لوجک کے لیے جو وہ دو تعویل اور دو جواز دیتے ایک تو وہ اس حدیث کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہے تو امام ابو نیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کہنا ہے اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورة فاتح نہیں پڑی وہ کہتے ہیں اس مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ اس کی نماز کامل نہیں ہے حالانکہ حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ کامل نہیں ہے کا مطلب ایک بالکل ایک مجازی سا مطلب ہے ایک گرمیٹیکل سا مطلب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں معنوی لفظ مطلب نہیں بتاتے اب شرعی مطلب بتاتے ہیں حدیث کا مضمون شرعی معنی بتاتا ہے گرمیٹیکل اور معنوی معنی بتانا یہ حدیث کا طریقہ نہیں ہے تو یہ کہنا کہ اس حدیث سے مراد ہی ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہوگی یہ تصور نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی یہ زیادہ حدیث کے لئے موضوع ترجمہ ہے اسی طرح دوسری دلیل امام ابو حنیفہ اس حوالے سے قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں اور اس میں جہانلہ نے فرمایا وَاِذَا قُرِيَ الْقُرَانَ فَسْتَمِعُ لَهُ وَعَنْسِتُ کہ جب تم پر قرآن کی تلاوت کی جائے فَسْتَمِعُ لَهُ تم اس کو سنو اور تم خاموش رہو تو لہذا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جب نماز کے دوران امام تلاوت کرے تو مقتدیوں کو خاموش رہنا اور خاموش رہ کے صرف صرفاتے اور باقی تلاوت کو سننا قرآن کی اس آیت کے حوالے سے لازم ہے تو امام ابو حنیفہ کی اس رائے کا جواب دینے کے لیے باقی آئمہ قرآن کی آیت فَقْرَوْ مَا تَعِيْءِ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ پس تم قرآت کرو جو آسانی سے میسر آ جائے تمہیں قرآن میں سے یہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے کہ جو تمہیں سخولت سے آسانی سے قرآن کی تلاوت میں میسر آتا ہے اس کو پڑھ لیا کرو اور یہاں پہ وہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے جب امام تلاوت کر رہے اور وہ باقی مقتدیوں کی تلاوت میں نہیں ہیں اور وہ سہولت سے نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کی سعیت کے حوالے سے جواز کہیں کہ جو سورہ فاتحہ وہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ مقتدیوں کے لیے پڑھنا لازم ہے باہر کیف ایک طویل مباحثہ بہرحال ضرور موجود ہے لیکن لبے لب آپ یہی ہیں جو اس حدیث کا موضوع واضح طور پر کلیرلی ہائلائٹ کر لے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے اور پھر دورالی جیئے پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہے کوئی ہر نماز میں چاہے باجماعت ہے چاہے مفرد نماز فرد کی نماز ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی حدیث نمبر 436 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اتنے میں ایک آدمی آیا اس نے نماز پڑھی مدنی دور ہے مسجد نبی ہے ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا قرآن کا حکم کیا ہے وَعِذَا خَيُّ تُم بِتَحَيَّتٍ فَخَيُّ بِعَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْخَا کہ جب تمہیں کوئی شخص زندگی کی دعا دے یا جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم کیا کرو یا تو تم ویسا ہی سلام واپس لوٹا دو یا اس سے بہتر سلام لوٹا دو قرآن کا حکم ہے کبھی اس موقع پر ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے سلام کا جواب نہ لوٹایا آپ سے اس شخص نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اب پھر کیا فرمایا جاؤ نماز پڑھو یہ شخص نماز پڑھ کے آیا ہے شخص نماز پڑھ کے آیا ہے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز تم نے نماز نہیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کی نماز کی خبرگیری کا طریقہ کہ آپ کتنی حساسیت سے ان کی نماز کو سپروائز اور مانیٹر کرتے تھے دوسری بات کہ آپ ان کی نماز کے کتنی کڑی فکر کرتے تھے اور جس کی نماز میں کمی ہوتی تھی یا کوئی ایسا طریقہ ہوتا تھا کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی آپ دہرانے کا حکم دیتے تھے کوئی نماز میں کچھ عمل ایسے ہیں کہ اگر وہ مکمل نہ ہو تو نماز کو دہریا جانا لازم ہے تو جہاں دہرائے جانے کی ضرورت ہوتی تھی آپ دہرائے جانے کی تاقید فرماتے تھے صحابہ سے آپ کا محبت آپ کے قرب آپ کی خیرخواہی کا طریقہ ان کی نمازوں کی تربیت ان کی نمازوں کی اصلاح کی فکر اور ان کی نمازوں کی ادائیگی اور تکمیل کے لیے ان کی دہرائے جانے کی تاقید اور فکر یہی ہوتی ہے سچی محبت یہی ہے سچا خلوص اور یہی ہے اصلی سار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تم جا کے نماز پڑھو صحابی کا طریقہ کیا ہے پڑھی بھی نماز پر جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی کہ جاؤں نماز پڑھو نہ کیلو کال نہ تردد نہ ڈلے سمیخنا واتوعنا اتیو اللہ واتیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نظر آرہے ہیں یہاں پہ قرآن کا حکم اللہ کا حکم نہیں آیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ 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 کے نماز دھراؤ حدیث کے اتباہ کا طریقہ سنت کے اتباہ کا طریقہ اور پھر حدیث کا اتباہ کیسا ہے کیلو کال کے بغیر ڈلے پوسپورڈمنٹ کے بغیر بحث خجت دلیل بازی کے بغیر فوراں وہ شخص کیا اور اس نے بھی نماز دھراؤ دی پھر وہ ایک دفعہ نماز پڑھ کے آیا آپ نے پھر پلٹا دیا پھر وہ تیسی دفعہ نماز پڑھ کے آیا آپ نے پھر پلٹا دیا بار بار خدیث کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے ہر بار سمینا و عطوانہ ہو رہا ہے بار بار خدیث کے حکم کی اتاعت میں نہ تردد ہے نہ ڈلے ہے نہ کیلو کال ہے نہ بحث ہے نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے کسی قسم کا کوئی شک اور ریب نہیں ہے ایسی ہوتی ہے اتاعت ایسی ہوتی ہے اتاعت اور ایسی ہے فرما برداری جو چاہیے اس لئے تو ان کو پھر ٹائٹل کیا ملا تھا رضی اللہ عنہم و رضوان پتہ چلا اللہ ان سے راضی کیوں تھا اور سمجھ میں آیا کہ اللہ راضی کن سے ہوتا ہے ایسی کرتے ہیں جو اتاعت بار بار خدیث کو سن کے اتاعت لگا تار اتاعت ہر خدیث کی اتاعت ہر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت اور بغیر کیلو کال کی اتاعت جو خدیث کے ہر حکم پر راضی ہو جائے اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اپنی رضا کا طریقہ سکھا اللہ حدیث اور سنت پر عامل بنا پھر اس طرح تین دفعہ ہوا بلاخر اس نے کہا قسم ہے اس اللہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑ سکتا کوئی کوشش تھی اتاعت تھی اور اتاعت کی کوشش بھی تھی لیکن کوشش کے باوجود اصلاح کے کوشش کے باوجود ابھی اس پیمانے پر نہیں آ رہے تھے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانا جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تربیت کا طریقہ دیکھیں کہ جب تک آپ کا ایک ساتھی up to the mark نہیں آتا آپ ignore نہیں کر رہے آپ چھوڑ نہیں رکھے ہمیں بھی اپنی نماز کی اصلاح کی اتنی لگاتار کوشش کرنی ہے چھوڑنا نہیں ہے پر کرنا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز ادا کروائی جب تک نماز perfect اور کامل ہی ہوگی تب تک قابل ہے قبول نہیں ہوگی تب تک عطا کرواتے چلے گئے میں نہیں پڑ سکتا مجھے اس سے زیادہ اچھی آتی نہیں آپ مجھے بتا دیجئے یاد رکھئے کہ اصلاح تربیت اور بہتری کیلئے پھر کیا لازم ہے اپنی کمی کا اطراف لازم ہے confession acceptance لم یا صرور علیہ اگر یہ شخص کہتا نہیں بس میں نے بہت اچھی پڑھ لی ہے اسے اچھی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصلاح نہ ہو پاتی تربیت نہ ہو سکتی بہتر سے بہتر کو حاصل نہ کر پاتا کریکٹ فارم اڈاپٹ نہ کر سکتا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے صحیح رنگ کے مطابق آئیں ہم پورے کا پورا صحیح عمل اپنائیں اپنی اطرافیں خطا کرنی ضروری ہے اپنی کمیوں اور قطاہیوں کو ماننا ضروری ہے اپنی غلط روی پر زد کرنا اڑنا اور ڈٹنے کا رویہ اور زد اور ڈھٹائی سے بچنا ضروری ہے چب تک کمی کا اطراف ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تب تک اصلاح تربیت اور بہتری ہو نہیں سکتی اور پھر اصلاح کے لئے رجوع اس کے طرف کیا سنت اور حدیث کی طرف سمجھ میں آئے اصلاح کے لئے پھر کیا ضروری ہے اصلاح کے لئے سب سے پہلے ضروری کوشش، محنت، سئی، ریپیٹیشن ضروری ہے پھر دوسری بات اپنی اصلاح کی کمی اپنی شارٹ فال کا اطراف ضروری ہے اور پھر اصلاح کے لئے دنیا اور معاشرے اور لوگوں کی طرف نہیں حدیث اور سنت کی طرف ریزورٹ کرنا ضروری ہے تب ہی اصلاح رب پسند طریقے سے ہوگی آپ مجھے بتا دیجئے آپ نے کیا کیا کتنا تحمل ہے تربیت میں کتنا پیشنس ہے آپ کی تعلیم میں آپ دیکھیں کہ آپ ایک شخص کو ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں پھر دوسری دفعہ پڑھا رہے ہیں کہیں جھنجلا ہٹ ہے کہیں بزاری ہے کہیں اکتا ہٹ ہے کہیں خفگی ہے کہیں ناراضگی ہے کہیں ڈانٹ ہے کہیں لانتان ہے آج ہم اکیری سے دوری بار کہتے ہیں یا دوسری بار کوئی غلطی کرتا ہے جھنجلا اٹھتے ہیں تانے دینے لگتا ہے یہ تو ہے ہی نقمی یہ تو ہے ہی بے فکوف یہ تو ہے ہی احمق یہ تو ہے ہی کم احق یہ نہیں کر سکتی اس کا دیلی نہیں ہے اس کی خواہشی نہیں ہے یہ ہے ہی سوست لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے دیکھیں کتنے تحمل سے کتنی محبت سے کتنی خیرخواہی سے اور کتنے پیشنس سے آپ تربیت کرتے چلے جا رہے ہیں آپ نے پرمایا اچھا تین بار غلطی کر کے آ رہے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کا کوئی شخص اب بھی تم نے دیکھا نہیں میں نے تمہیں کیسے کر کے دکھائے کوئی تانہ نہیں ہے کوئی تشنا نہیں ہے یاد رکھئے جب تربیت کرنے والے بن جائیں گے تو اپنی زندگی میں تحمل آنا ضروری ہے معاملہ فہمی تحمل ڈھراؤ جمعاؤ وقار اور یہ سب کہاں سے آتا ہے نماز کے ادائیگی میں تمہارے اندر یہ سب بہت ساف پیدا کرتی ہے آپ کے اندر یہ سبتیں کیسے آئیں آپ دیکھیں آگے آپ کہہ کیا رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں اچھا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کرو پھر کیا قرآن سمہ پھر اکرا مطیسرہ من القرآن وہ پڑھو جتنا تمہیں سخولت سے یاد ہے قرآن میں سے دین کونسا دین ہے حدیث کی تعلیمات کونسی ہیں آسانی کی تعلیمات ہیں سخولت کی تعلیمات ہیں لا اکراحا فد دین آپ نے جبر نہیں کیا تھا نوئی بچتو تمہیں نہیں بھی یاد وہ بھی پڑھو مجھے نہیں پتا جیسے مرضی پڑھو نہیں جو تمہیں آسانی سے قرآن میسر ہے اور جو تمہارے حفظ میں ہے یعنی جو آسانی سے میسر نہیں ہوگا پھر اس میں کیا ہوگا اس کی ادائیگی میں کمی آئے گی کتاہی آئے گی تو گویا یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو باقاعدہ صحیح طریقے سے حفظ میں قرآن میسر ہو اس ہی کو نماز کی حالت میں ادا کرنا ضروری ہے آپ نے تشدد نہیں کیا آپ نے سختی نہیں کی آپ نے آسانی کا حکم دیا دین کی احکامات نرم اور آسان ہیں تاکہ جو تمہیں آسانی سے قرآن نظر آئے تلاوت میسر ہو وہ پڑھ لیا کرو تو گویا کم از کم صورة فاتحہ ضرور پڑھی جائے گی اور پھر کیا کرو اس کے بعد اتمنان سے رکو کرو پھر سر اٹھاؤ سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو سجدے میں اتمنان سے رکو پھر سر اٹھا کر اتمنان سے بیٹھ جاؤ اور پھر اپنی پوری نماز اسی طرح مکمل کرو گویا اشترس کی نماز نے پھر کس چیز میں کمی آ رہی تھی وہ جلدی میں عطا کر رہا تھا کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ بدترین چور کونسا ہے نماز کا چور قومیں اور جلسے اور رقو کی چوری بدترین چوری میں سے یہ نماز کی یہ چوری کر رہا تھا کہ سارے جو نماز کے یہ رقو قومہ سجدہ ان کو جلدی جلدی کر رہا تھا سمجھ میں آیا کہ جتنا اہم رقو ہے جتنا اہم سورہ فاتحہ ہے قیام ہے اتنا ہی باقی نماز کے عرقان اور حصوں میں جماؤ ٹھہراؤ سکون اتمنان اور اتدال اور اس کو آسانی اور جلدبازی سے بچ کر عطا کرنے اس کی غلطی یہ تھی جس کی وجہ سے آپ بار بار ریپیٹ کروا رہے تھے تاکہ نماز میں کیا آ جائے ٹھہراؤ آ جائے اللہ ہمیں اپنی نماز کو اتنے سکون اتمنان اتدال اور ٹھہراؤ سے ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ جب ایسے ادا کریں تو ان صفتوں کو ہمارے مزاج کا حصہ بندنے اور بنانے کی بھی توفیق اطاف فرما اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ٹھہراؤ کی تربیت جو ہے وہ اس حوالے سے کر دی اور یہ بھی بتا چل رہا ہے کہ جو میسر آئے آسانی سے قرآن کی تلاوت میں وہ نماز میں ادا کرنا ہے قیام کی حالت میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن یاد نہیں ہے یعنی جس کو بساوقات کوئی شخص نیا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یا نئی میں داخل ہوا اور پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب پڑھ رہا ہے اور اس کو قرآن یاد نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ اسے چاہیے کہ کم از کم کیا کر لے جس کو قرآن یاد ہے وہ تو قرآن پڑھے جس کو قرآن یاد نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ پھر وہ کیا کرے وہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ لے اور حدیث میں یہاں تک تعقید ہے کہ جس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں یعنی اس کا حفظہ ہی بہت کمزور ہے کوئی بڑا شخص ہے حفظہ نہیں رہا یا حفظہ تھا اور آلزائیمرز کے مریض آپ دیکھیں سب کچھ یاد ہوتا ہے اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا انڈ میں آکے اس کو اپنوں کپڑوں کا رنگ یاد نہیں رہتا اس کو کھانا مانگنے کا طریقہ یاد نہیں رہتا تو شریعت نماز کی چھٹی نہیں دیتی لچک اور ہسانی دے دیتی ہے آپ نے فرمایا کہ جب سورہ فاتحہ بھی یاد نہ کر سکتا ہو یعنی کوئی نیا شخص داخل ہوئے دائرہ اسلام میں بھی اس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا چاہیے اس کو چاہیے کہ الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر ان کی جگہ پر پڑھ لے یعنی جب تک یاد نہیں ہو رہی تب تک نماز دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تو بس وقت کچھ لوگ نون مسلمز اہل کتاب کرسچنز ہمارے ہاتھ پر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ہم پہلا عمل اور تعقید کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنی شروع کر دو کیونکہ نماز کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے اسلام کی تصدیق اور اسلام کے لیے تو نماز ضروری ہے تو اب اس کو تو بھی نماز نہیں آتی ہے یہ کیا کرے گا جب تک وہ نوم مسلم سورہ فاتحہ اور باقی نماز کے کلمات سیکھتا ہے تب تک وہ اٹھے گا بیٹھے گا قیام رکود سجود کرے گا اور جس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی وہ کیا پڑھے گا سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کیونکہ یہ بھی کیا ہے یہ بھی قرآن ہی کے کلمات ہیں اور اس حدیث ہی میں اس کا جواز نکلتا ہے کہ جو تمہیں آسانی سے قرآن میں میسر آ جائے یہ سب کے لیے نہیں ہے لیکن مجبوری کے حالت میں ایک لچک موجود ہے باب نمبر فیفٹی سکس نماز زہر میں کرات کرنا اب یہاں سے آگے لگتار پڑھتا چلتا چلا جائے گا کہ آپ مختلف نمازوں کے اندر کیا کیا کرات کرتے تھے کونسی صورتیں کرات کرتے تھے حدیث نمبر فورت 37 حضرت ابوکتان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر کی پہلی دو رقتوں میں صورت فاتحہ اور دو صورتیں پڑھتے تھے پہلی رقت کو لمبا کرتے تھے دوسری رقت کو چھوٹا کرتے تھے اور کبھی کبھی دو آیتیں بھی سنا دیتے تھے نماز اثر میں نماز اثر میں بھی صورت فاتحہ اور دیگر دو صورتیں تلاوت فرماتے تھے پہلی رقت کو دوسری رقت سے کچھ لمبا کرتے تھے اور اسی طرح صبح کے نماز میں بھی پہلی رقت توریل ہوتی تھی اور دوسری رقت مختصر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زخر اثر اور پجر کی نماز کی قیام کی تلاوت کی قیفیت بتائیں جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ پہلی دو رقتوں میں فرز کی پہلی دو رقتوں میں صورت فاتحہ کے بعد کوئی صورت کی تلاوت کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ بات اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے اور آخری دو رقتوں میں صورت کی تلاوت نہیں کی جاتی فرز اور سنت رقتوں میں یہی ایک فرق ہے کہ فرز چار فرز رقتوں میں تیسری اور چوتھی رقتوں میں قیام کے دوران صورت فاتحہ کے بعد تلاوت نہیں کی جاتی لیکن چار سنت رقتوں میں سنت کی چاروں کی چاروں رقتوں میں صورت فاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے جتنی اس کو آسانی سے میسر ہے ایک تو یہ بات سنت سے ثابت ہو رہی ہے اور دوسری بات امامت کے دوران فرز رقتوں میں آپ پہلی دو رقتوں میں جب تلاوت کرتے تھے تو پہلی رقت میں طویل اور دوسری رقت میں پہلی سے بنسبتاً کم اور یہ مقتدیوں کا ایک خیال ہی ہے کیونکہ ظاہر پہلی رقت میں آئیں گے تو تازہ دم ہوں گے اور پریش ہوں گے اور اس لیے زیادہ کھڑے ہونے کی آسانی اور سخولت کے لیے اور دوسری رقت میں نسبتاً کم اور ویسے بھی پہلی رقت میں طویل تلاوت دوسری رقت کے منسبت کیوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو تاخیر سے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی پہلی رقت میں شامل ہو کر پوری کی پوری جماعت کو پا لینے میں کامیاب ہو جائیں لہذا اس وجہ سے اب پہلی رقت کی تلاوت کو دوسری رقت کی تلاوت سے کچھ حدیث کی شرعہ میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ تھی اور مقتدیوں کی سخولت بھی ایک وجہ بہر کیف بتائی جاتی ہے بہر کیف یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اثر اور زخر کی نماز اور فجر کی ازان میں باب نمبر پیپٹی سیون نماز مغرب میں ایک قرارات کرنا حدیث نمبر فور تھرٹی ایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ ام الفضل حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ یہ زوجہ ہے حضرت ابباس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ گویا آپ کی چچی ہے والدہ کس کی ہے زوجہ ہے حضرت ابباس کی چچا کی اور والدہ ہے حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تو حضرت ام الفضل نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ عم الفضل نے انہیں سورہ المرسلات پڑھنے لگے پڑھتے سنا تو کہنے لگے میرے بیٹے تو انہیں تو یہ سورت پڑھ کے مجھے یاد دلا دیا کہ یہی وہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی آپ یہ سورت نماز مغرب میں پڑھ رہے تھے ایک بات جس کی وجہ سے اس صدیز کو اس باب میں کتاب میں رکھا گیا یہاں پہ اس چپٹر میں یہ بتانے کیلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کی تلاوت کرتے تھے کیونکہ حضرت عم الفضل نے اس صورت کو پڑھا اور حضرت ابن عباس نے بھی اس صورت کو پڑھا اور ویسے بھی ہمیں صحابیہ کی سنت کیا پتہ چل رہی ہے اور ان کا ایک طریقہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب بیٹے نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی تو ان کو کس کی تلاوت یاد آگئی یادوں میں کیا بسا ہے صحابیات کی یادوں کا پیمانہ نظر آرہے ان کی یادوں میں کیا بسا تھا ان کی یادیں کس کے ساتھ وابستا تھی ان کی یادوں میں کون اور کیا رہتا تھا ان کی یادیں قرآن کی آیات کے ساتھ وابستا تھی ان کی یادوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی سورتوں کی تلاوتیں بسی تھی آج ہم اپنی یادوں کا پیمانہ اور اس کا مخاصبہ کریں ہماری یادوں میں کیا بسا ہے ہم کن یادوں کے ساتھ وابستا ہے بچپن کی یادیں سکول اور کالیج اور بچپن کی یادیں اکثر ذہنوں میں وابستہ ہیں بچپن کی یادیں تو اور سکول اور کالیج کے زمانے کی یادیں تو ہیں اور ان کو یاد بھی کرتے ہیں ان کو دہراتے بھی ہیں اس زمانے کی لاعلمیاں اور جہالتیں بے نماز ہی ہونے کی کیفیتیں لاعلمی کا دور وہ بھولا چکے ہیں اور ویسے بچپن کی یادوں کو اکثریت اپنے سینے سے چمٹائے بیٹھی ہے یا اپنے والدین کا آنگن اور اس کی یادیں ذہنوں میں تازی رہتی ہیں اپنے ماں باپ کا گھر اس کے ساتھ وہ یادوں میں وابستہ ہے بابا کے گھر یہ امہ کے گھر یہ ہوتا تھا یہ پکتا تھا یہ کھاتے تھے یہ پیتے تھے یہ آسانی کے دن تھے وہ سخولت کے بے فکری کے دن تھے وہ سب یاد ہیں جتنا ماں باپ کا گھر یاد ہے اپنا محاسبہ کریں کیا ان ماں باپ کے لئے بکشش کی دعا کرنا بھی اتنا یاد ہے کیا ہماری یادوں کا وہ لازم حصہ ہے کہ وہ والدین جن کا آنگن ہماری یادوں کا ایک لازم حصہ ہے کیا ہم ان والدین کے لئے بکشش کی دعائیں یاد رکھتے اور یاد سے یاد دہانی سے مانگنے والے ہیں جوانی کی یادیں جوانی کی یادیں تو وابستہ ہیں اپنی جوانی کا حسن بھی وابستہ ہے کیا جوانی کی منفی حرام سرگرمیاں بھی یادوں میں بسی ہیں کیا ان پر بھی ندامت ہے کیا ان پر بھی پشش مانی اور استغفار کی کسرت یاد ہے بہرحال حضرت ام الفضل کی یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کی تلاوت اور اسے یہ پتا چل رہا ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ المرسلات کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ویسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مغرب کی نماز کو شام کی نماز بھی کہا جا سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد اسی کے حوالے سے اور احادیث بھی حدیث نمبر فور ترٹی نائن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عن سے روایتیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں دو بڑی صورتوں میں سے زیادہ بڑی صورتیں پڑھتے ہوئے سنا یہ مختلف حوالجات موجود ہیں یہاں پہ انہوں نے دو بڑی صورتوں میں سے زیادہ بڑی صورتیں کا جب تذکرہ کیا تو کچھ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت زید بن ثابت نے سورہ عراف کی تلاوت کرتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تھا کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک رکت میں آدھی اور دوسری رکت میں پھر سورہ عراف کو مکمل کیا کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ نسان اور سورہ لمران کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ سورہ بکرہ اور سورہ لمران کی تلاوت کی بہرحال اس میں اختلاف جو ہے وہ موجود ہے حدیث باب نمبر ففٹی یہ نماز مغرب میں با آواز بلند کے رات کرنا حدیث نمبر چار سو چالیس حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ اتور پڑھتے ہوئے سنا تو لہٰذا اگر آپ صحابہ اکرام کا رویہ دیکھیں تو تینوں احادیث میں مغرب کے نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صورتیں اور مختلف توالت کی صورتیں پڑھتی ہوئے نظر آتے کئی لمبی صورتیں کئی چھوٹی صورتیں مثلا سورہ اعراب جو ہے وہ سمعتوال سات بڑی صورتوں میں سے ایک ہے پھر اسی طرح سورہ تور توال مفصل میں سے ہے سورہ مرسلات اور ساتے مفصل میں سے ہے لہٰذا مختلف صورتوں کا حوالہ جو ہے وہ مغرب کی نماز میں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامبت ہے آپ نے نبی صورتیں بھی پڑھی آپ نے چھوٹی بھی پڑھی آپ نے لمبی آدھی ایک رکت میں اور آدھی دوسری میں بھی پڑھی آپ نے لمبی پوری ایک رکت میں اور اگلی میں دو رکت میں دوسری بھی لمبی پڑھی لیکن اکثر آرہ یہی ہے کہ مستحب مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھنا ہی ہے مغرب کی نماز میں مستحب چھوٹی صورتیں پڑھنا ہی ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ملفزل رضی اللہ عنہ نے سورہ مرسلات سنی تو یہ آپ کی زندگی کے آخری موقع میں سے ہے یہ منسوخ نہیں ہے اور یہ مستخب ترین طریقہ یہی ہے کہ چھوٹی صورتیں سورہ نماز مقرب میں ادا کی جائیں ایک یہ رویہ بھی حدیث میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام جو حدیث روایت کر رہے ہیں ان کی احادیث کے خوالے اور انفرمیشن میں ایک ڈیفرنس ہے اختلاف ہے کوئی کہتا ہے لمبی کوئی کہتا ہے چھوٹی کوئی کہتا ہے اوسط درجے کی تو یاد رکھئے گا یہی جو حدیث کے مواد اور حدیث کے مٹیریل کے اندر ڈیفرنس انفرمیشن کا آتا ہے یہی بھی بنیاد بنا آئیمہ کی اختلاف رائے میں اگر ایک آئیمہ کی کسی معاملے میں ایک رائے ہے اور دوسرے کی رائے دوسری ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ایک امام تک ایک حدیث ایک مواد اور ایک انفرمیشن والی حدیث پہنچے اور دوسرے تک دوسری کیونکہ آپ دیکھیں کہ آئیمہ ایک کرام تک حدیث کی کتب اس کی اشارت کا وہ طریقہ رائش نہیں تھا جو آج کے دور میں ہے آج تو ہمیں کلک کرتے ہیں تو ہمیں انٹرنیٹ پہ ہمیں کمپیوٹر پہ ہمیں ڈاؤن لوڈڈ ساری چیزوں کے اندر ہر چیز کی ویریفیکیشن اور ہر چیز حدیث کا مواد جو ہے آویلیبل ہے اس دور میں یہ سب کچھ میسر اور آویلیبل نہیں تھا تو ایک امام تک ایک مجموعہ حدیث کا اور ایک زاویہ اور ایک انفرمیشن پہنچتی تو لہٰذا ایک امام اپنی ایک رائے قائم کر لیتے دوسرے تک دوسری حدیث کا مجموعہ اور دوسری حدیث کی انفرمیشن پہنچتی تو وہ وہ رائے جو ہے وہ پیش کر لیتے تو لہٰذا یہ ایک وجہ ہے آئیمہ کے آراء کے اختلاف کی بس اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ آئیمہ کی رائے فرق کیوں تھی بات سمجھ میں آیا یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آئیمہ کی آراء فرق تھی لیکن بس اوقات ایک ہی حدیث دونوں تک پہنچنے کے باوجود بھی اختلاف رائے ہیں ہاں ڈیفرنس او اپینین ہے لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں ہمبلی مالکی شافعی مسلک نہ بنے تھے نہ انہوں نے ترخیب دی تھی یہ سب بعد کی تخلیق ہے اور یہ تقلید کا تصور بھی آئیمہ اکرام کے دور نہیں ان کے بعد کی ایک اختراب بازی ہے وہ تو سب ایک دوسرے کے شاگرد نظر آتے ہیں اختلاف رائے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اختلاف رائے کو بھی بڑی حکمت سے محبت سے خیرخواہی سے بڑے تحمل کے ساتھ زندگی میں اس کو ڈیل کر کے اپنے معاشرے میں سے یہ پھر کواریت اور اختلاف اور مسلک پرستی کی آگ کو بھڑکے ہوئے شولوں کو بجھانے کی توفیق کتاب فرما دے ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اس حد ایتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربی کا رب نعیز ساتی اما یسپون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین موسیقی